بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب قریصے ہوں گے آج میں مٹن کیمہ تیار کر رہی ہوں یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزے کا تیار ہوتا ہے چٹ پٹا سا تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیمہ کو میرینیٹ کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے کیمہ لی ہے 500 گرام آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں بیف کا بھی لے سکتے ہیں اور ویل کا بھی لے سکتے ہیں اب اس میں نمک ڈال دینا ہے 1 half tea spoon پسی بھی ہری میرچے تقریباً 3 سے 4 ادر ادر اکا پیسٹ 1 and 1 half table spoon پودینے کے پتے لے لنے تھوڑے سی تقریباً 2 table spoon کے قریب اور ساتھ ہی اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے 1 half cup اب کیمہ کو میں نے میرینیٹ کر لیا ہے اب اسے ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے لیے مسالہ تیار کر لینا ہے میں نے زیرہ پاوڈر لیا ہے 1 tea spoon کشکاش لیا ہے میں نے کشکاش کو اچھی طرح سے ساف کر کے پیس لیا ہے 1 tea spoon دارچینی پاوڈر 130 spoon لونکا پاوڈر 130 spoon کالی میچ 1 half tea spoon اور اسے فریش پیسنا ہے جاویتری 130 spoon بیڑی الائچی میں نے لیتھی ایک اور چھوٹے الائچی لیتھی چار اور دونوں کو میں نے اکٹھے پیس لیا تھا یہ اس میں ڈال دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ناریل ہے پیسا ہوا تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں 1 table spoon کے قریب اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اسے بھی مکس کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس میں oil دال دینا ہے 1 half cup جرمیانے سائز کے میں نے دو پیاس لے لیے اور اب یہ پرائے کر دینا ہے اب پیاس کو لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک پرائے ہونے بنا ہے پیاسوں کو کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیئے جو باقی کا تھوڑا سا ہے وہ اسی میں ہی ہو جائے گا کیونکہ اگر فلیم چلتا رہے تو یہ پھر جو پیاس ہے وہ بلکل دارک ہو جاتے ہیں بلکل سے جل جاتے ہیں اس سے جو ہے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے فلیم کو میں نے بند کر دیئے جو تھوڑے بہت رہ گئے وہ اسی میں ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب انہیں پلیٹ میں الگ سے نکال دینا ہے اب اسے پھیلا کر سائیڈ پر رکھ دینا ہے اسے کیمے کوبی میرینیٹ کی ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اسے رکھیں ابھی ہاں پر آپ کو بتا دوں کہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی ٹھیک ہے اسی پانی کو خوشکونے تک اسے پکنے دینا ہے ابھی ہاں پر اس میں مسالے ڈال دیں ہلدی ون تھرٹی سپون نمک میرینیٹ کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا اور اب جو ہے میں بلکل کم ڈالوں گی ون تھرٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے گا لال میچ کٹی لال میچ 1 ٹیسپون کشمیری لال میچ 1 ٹیبل سپون بھائک رہے کٹا و دھنیا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون اب اور یہ دیکھیں سپریٹ ہو رہا ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے چو پیاس پرائے کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں اور تھوڑا سا ہاتھوں سے ان کا چورا کر لیا ہے ان کے پیس لینا ہے ان کو یہ ڈال دیں مکس کر کے رکھا تھا یہ ڈال دیں مکس کرنے کے بعد اس میں ایک کپ پانی داؤ گئے اور کلیم کو میڈیم لوگ کر دیں مکس کرنے کے بعد اور اسے کپ پانی داؤ گئے اور اسے کپ پانی داؤ گئے پانی داؤ گئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں بہت ہاں زبردست ممہ پیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر اکھلے اگر ہم سالہ پاوڈر ڈال دیں اسے کپ پانی دیں مکس کر نا ہے مکس کر دیں پانچ منٹ کے لیے اسے کور کر دینے پانچ منٹ کے بعد بہت ہی مزے کا کیمہ تیار ہو چکا ہے ساتھ میں آپ صلاح تیار کریں چپاتی تیار کریں لسی اور دہی کے ساتھ ساتھ کریں بہت مزے کا یہ تیار ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسیپی ضرور پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی اللہ موسیقی